ٹویٹر اسپیس میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ توڑنے والے سابق وزیر آزم عمران خان کیا لاہور جلسے کے بعد پاکستان میں پارلیمانی نظام کے خاتمے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ کیا ملک میں ترکی ریشیا امریکہ کی طرح صدارتی نظام کی راہ ہموار کرنے کی مہیم چلانے جا رہے ہیں ٹویٹر اسپیس میں انہوں نے کیا گفتگو کی کیا پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ دو ہزار گیارہ کے اس جلسے سے بڑا ہوگا جس کے بعد عمران خان کو پورے پاکستان میں پذیرائی ملے تھی مزید تفصیلات سے قبل نہیں کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نہیں کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین ٹویٹر اسپیس کے گروب میں ایک ساتھ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سارفین کی بیق وقت شرکت نے عمران خان کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا اس سے قبل چوالیس ہزار کا یہ ریکارڈ پاکستانیوں ہی کے نام رہا مجبوری طور پر اس ٹویٹر اسپیس میں پانچ لاکھ پینتیس ہزار سے زائد سارفین نے حصہ لیا عمران خان نے واضح کیا کہ پاکستانی سیاست میں اخلاقی بیار اتنا بلند نہیں کہ یہاں پارلیمانی نظام چل سکے یا تو آپ دو تہائی اکثریت لیں یا پھر اس نظام کی جگہ نیا نظام لائے جائے تاکہ کوئی حکومت چوروں لٹیروں سے بلیک میل نہ ہو سکے عمران خان نے اعتراف کیا کہ ان کی حکومت کا زیادہ عرصہ اتحادیوں کی بلیک میلنگ اور دوسروں کے مطالبات اور خیال کرتے گزر گئے اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دو تہائی اکثریت ملے تاکہ وہ کھل کر کھیل سکیں اور اپنے منشور کے مطابق فیصلے کر سکیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پاکستان میں ترکی کے صدر طیب اردگان کی طرح اکثریت اور اصلاحات چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک نشست میں عمران خان بارملاک کہہ چکے کہ اگر واقعی سنجیدہ کوشش کرنا ہے تو دو تہائی اکثریت کا ملنا لازم ہے ناظرین کرپشن کیسز میں نامزد وزیر آزم شہباز شریف ہوں چھبیس ملزمان والی وفاقی کابینہ یا اسٹیپلشمنٹ سبھی کی نظریں عمران خان کے لاہور جلسے پر لگی ہیں کیونکہ لاہور وہ شہر ہے جس نے عمران خان کو سب سے پہلے ویلکم کہا 13 نومبر 2011 کو جب عمران خان نے منار پاکستان پر جلسہ کرنے کی تجویز دی تو پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ اتنی بڑی جگہ پر اتنے لوگوں کو بھرنا ناممکن ہوگا مگر جب جلسہ ہوا تو لوگوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے کی جگہ تک نہ مل سکی منار پاکستان کے 2011 کے جلسے کے بعد ہی صورتحال یکثر تبدیل ہوئی عمران خان کو بے پناہ مقبولیت ملی خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کا لاہور جلسہ کامیاب ہو گیا تو مستقبل کے حوالے سے عمران خان کی صورتحال واضح ہو جائے گی دوسری جانب حکومت نے عمران خان کو ایک خط کے ذریعے بتایا کہ وہ لاہور جلسے میں نہ جائیں کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے مگر عمران خان کہہ چکے کہ وہ ہر صورت لاہور جلسے میں شرکت کریں گے اس پوری صورتحال میں سینئر تجزیہ کار مظر عباس نے بہت خوبصورت بات کی مظر عباس کا کہنا تھا کہ عمران خان وہ گلوں ہیں جو اپوزیشن کو جوڑے ہوئے ہیں یعنی مطلب اکیل عمران خان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ان کے خوف سے تمام پارٹیوں نے اتحاد تشکیل دے رکھا ہے دوسری جانب شہباز شریف بلاول بٹو اتحاد میں محسن داور علی وزیر کی فوج مخالف تقاریر کے بعد صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے لوگ رائے دے رہے ہیں کہ پہلے تو پی ٹی آئی اسملی میں موجود تھی جواب آتا تھا بگر اب تو علی وزیر یا محسن داور کو جواب دینے والا بھی کوئی موجود نہیں اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہی خطاب میں علی وزیر اور محسن داور کی جانب سے فوج کو سیاست اور ملکی صورتحال میں رگڑنے پر تحفظات ہیں یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف سے ملاقات میں موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے ٹوپی نہیں پہنی یعنی فوجی پروٹوکول کے مطابق اگر کسی فوجی نے افسر کو سلوٹ نہ کرنا ہو تو ٹوپی پہن کر نہیں آیا جاتا ایسا کرنا آرمی چیف کی جانب سے شہباز شریف کو کوئی پیغام دینا بھی مقصود ہو سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور جلسے کے بعد عمران خان کون سا بڑا اعلان کرتے ہیں اس ویلوک سے متعلق اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمیٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں